نحمدہو و نسلی علیہ رسولہ القریب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کوئی شخص اگر خواب کے اندر خود کو مرتے ہو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے مختلف صورتیں ہیں خواب کے اندر مرنے کے متعلق یعنی ایک تو ہے خواب کے اندر صرف مرتے ہو خود کو دیکھنا ایک ہے کہ مرنے کے بعد اس کو کفن دیا گیا ہے اور پھر اس کو جنازہ گاہ میں لے جایا گیا ہے یا اس کو دفن کر دیا گیا ہے ایسے مختلف صورتیں خواب دیکھنے کے متعلق انشاءاللہ ان کی تعبیر ہیں آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو میرے دوستو آج کی ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی سی بڑی ہو جائے لیکن آپ اس ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کے اس کے متعلق خواب ہے تو انشاءاللہ آپ کو آج کیسے ویڈیو کے اندر اس کی تعبیر انشاءاللہ ضرور ملے گی اگر کوئی اور خواب بھی ہے میرے دوستو اور آپ اس کی تعبیر جانتے ہیں تو وہ بھی آپ کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں کوئی دینی مسئلہ مسائلہ آپ نے پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی وظیفہ آپ نے پوچھنا ہے تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ضرور رہنمائی کریں گے ہم سے خواب کی تعبیر پوچھنے کا وقت میرے دوستو صبح کی نماز سے لے کر دوپہر زوال سے پہلے پہلے اس وقت کے دوران آپ ہم سے کسی بھی وقت اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں میرے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے چھوٹی سی ہماری گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بین نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے میرے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت دانیاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مر گیا ہے اور پھر لوگ اس پر روتے ہیں اور زاری کرتے ہیں یا پھر مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو کفن میں لپیڑ دیا ہے یا پھر میرے دوستو اس کو جنازہ میں رکھ کر قبر میں ڈال دیا گیا ہے یہ جو سب صورتیں ہیں مرنے کے بعد کی کفن میں لپیٹنا یعنی روتے ہوئے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھنا یا قبر میں ڈالتے ہوئے دیکھنا یہ ساری چیزیں حضرت دانیاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے دین کے فساد کی دلیل ہے یہ خواب دیکھنے والے کے لیے دین کے اندر فساد پیدا ہوگا اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیا گیا ہے پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی اور مٹی ڈال کے لوگ واپس آگئے تو اس کی تعبیر حضرت یہ اشارت فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے دین کے اندر کبھی بھی سلا نہیں ہوگی یعنی اس آدمی کا کبھی بھی دین ٹھیک نہیں ہو سکتا اس خواب دیکھنے والے کا اور میرے دوستو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مرا ہے اور جلدی اس کو جنازے پر رکھا ہے اور لوگوں نے اس کو اٹھا لیا ہے اور بہت سے لوگ اس کے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں تو اس کی تعبیر علماء یہ اشارت فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو شرف بزرگی اور حکومت حاصل ہوگی لیکن یہ لوگوں پر ظلم کرے گا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ مردہ تھا لیکن زندہ ہو گیا خواب کے اندر مردہ تھا زندہ ہو گیا تو اس کی تعبیر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور بعد علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی عمر لمبی ہوگی اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ تو کبھی بھی نہیں مرے گا تو کبھی نہیں مر سکتا تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ اشارت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی شہادت کا رتبہ حاصل کرے گا شہید ہوگا یہ آدمی خواب دیکھنے والا اور میرے دوستوں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ مرا ہے اس کے مرنے کے بعد نہ تو اس پر رویا ہے نہ کوئی زاری کی ہے اور جب اس کے جنازے کو لے کر جانے لگے تو اس کے جنازے کے پیچھے بھی لوگ نہیں ہیں تو اس کے تعبیر کے اندر علماء اکرام یہ اشارت فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا خانہ ویران ہوگا اور پھر وہ کبھی بھی عباد نہیں ہو سکتا میرے دوستوں حضر جابر مغرب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر ناگہانی موت کا دیکھنا یہ مومن کے لیے تو راحت کی دلیل ہے اور کافر کے لیے یہ عذاب کی دلیل ہے اور میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ مرا ہے اور لوگوں نے اس کو غسل دیا ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور میرے دوستوں اگر کوئی شحص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے جنازے کے پیچھے ایک گروہ ہوا کے اندر اس کے جنازے کے پیچھے چل رہا ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس شہر کے اندر کوئی بڑا آدمی مرے گا اور میرے دوستوں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شحص خواب کے اندر یعنی موت کی سختی دیکھتے ہیں کہ مرتے وقت اس کو وہ بہت سکتی کا سامنا کرنا پڑا مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی دلیل علماء اکرام فرماتے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور یہ آدمی مصیبت کے اندر گرفتار ہوگا میرے دوستو حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ مرا ہے اور لوگ اس کے جنازے کے پیچھے چلے ہیں تو اس میں حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی قدر کے مطابق ولایت اور بزرگی حاصل کرے گا اور اگر دیکھا کہ مردے کو جب اٹھایا گیا ہے اور اگر میرے دوستو مردہ جنازے پر بھاری ہے تو اس کی تعبیر میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا لوگوں پر کہر اور ستم کرے گا اور اگر دیکھا جائے کہ یہ جنازے میں حلقہ ہے اس کا وزن نہیں ہے تو اس کی تعبیر علماء فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرے گا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ مردے کو ہاتھ پر اٹھا کر لے کر گیا ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی مال حرام پائے گا میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ دوسری دفعہ مرا ہے دوسری دفعہ مرتے ہو خواب کے اندر خود کو دیکھنا اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا کوئی بیٹا اس کا فوت ہو جائے گا اور اگر میرے دوستوں کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے اس کی تعبیر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے گھر کے اندر برکت خیر نازل فرمائیں گے اور اس کے دشمن سے اللہ پاک آمن میں لے آئیں گے انشاءاللہ اور میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھیں کہ اس کے والدین مرے ہیں ماں باپ اس کے مرے ہیں تو اس کی تعبیر علماء فرماتے ہیں کہ اس کا کام خراب ہوگا اور اگر میرے دوستو کوئی عورت خواب کے اندر دیکھے کہ وہ حاملہ تھی اور مر گئی ہیں اور لوگ اس پر روتے ہیں تو اس کی تعبیر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے ہاں انشاءاللہ ایک بیٹا پیدا ہوگا میرے دوستو حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ دوسری مرتبہ مرا ہے اور لوگ اس پر آہستہ آہستہ روتے ہیں تو اس کی تعبیر حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اہلِ بیعت میں سے کسی کی شادی ہوگی اور انشاءاللہ اس کو خوشحالی حاصل ہوگی اور فرمایا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے مرنے کے اوپر مرد بھی رو رہے ہیں عورتیں بھی رو رہی ہیں نوحہ کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر اور میں اکرام فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے خواب دیکھنے والے کے اہلِ بیعت کو اس کے گھر والے کو غم اور مصیبت پہنچے گی تو میرے دوستو یہ تو خوش خواب مرنے کے مطالق امید ہے آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں ضرور مل گئی ہوگی اگر آپ کو اپنے خواب کی تعبیر نہیں ملی تو وہ کومنٹس کے ذریعے بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جانے سے پہلے پھر چھوٹی سی گزارش ہے اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبگرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھی گا دعوی میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ